بسم اللہ الحمدللہ و السلام و علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں محمد اکبر آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نوجوان امت کی جان اس پروگرام میں ہم بات کریں گے نوجوانوں کی جو اہمیت ہوتی ہے اسلامی دعویٰ میں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر احمد حمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو برادر احمد کیا آپ یہ بتائیں گے کہ آج کل کے نوجوانوں کا جو رول ہوتا ہے اسلامی دعویٰ میں اس کے بارے میں آپ کچھ بتا پائیں گے ہمیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم و على آلہ و اصحابه اجمعین الحمدللہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تھے سارے اپیسوڈز میں کہ نوجوان امت کی جان ہے اور دعویٰ دینے کا جو جذبہ جو طاقت اور جو صلاحیت نوجوان میں ہوتی ہے بنیزبت جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ انرجیٹک ہوتے ہیں ان کے پاس کافی پیشن ہوتا ہے کافی ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے کافی سکلز اور ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کا وہ بھرپور استعمال اور یوز کر سکتے ہیں دعویٰ کے کام میں اپنا تعاون دینے کے لیے تو بلا ججک دعویٰ میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم کردار ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو فیز ہے یہ سب سے اہم فیز ہے اور یہ فیز میں اگر نوجوان دوسروں کو جب دعویٰ دے گا تو سب سے پہلا دعویٰ کا جو اثر ہوگا امپیکٹ ہوگا وہ اس کی خود کی زندگی پر ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم جب ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کا دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو تو فائدہ ہوگا کیونکہ جب آپ اسلام کا دوسروں کو دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ایک obligation میں آ جاتے ہیں اور ایک آپ اچھی company میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو اچھائی پر چلنا پڑتا ہے اور برائی سے آپ کو بچنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا نہیں تو negative impact پڑ جاتا ہے تو آپ جب دعویٰ کی فیلڈ میں جڑ جاتے ہیں نوجوان تو وہ ان کے لئے it's a kind of a protection سبحان اللہ ایک protection کی طرح ان کے لئے یہ use ہوتا ہے تو بڑی اہمیت ہے نوجوانوں کے رول کی دعویٰ میں مشاہ اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے تو یہ کہ آپ یہ بھی بتا سکیں گے کہ نوجوان جو ہے اپنے skills اپنا جو power ہوتا ہے ان میں ایک کیسے پہچان سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہر نوجوان اپنے میں unique ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کو خاص خصوصیات سے نوازا ہے خاص talent سے نوازا ہے تو ایک نوجوان کو یہ چاہیے کہ اپنی talents کو وہ recognize کرے تو سب سے پہلی چیز جو ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ آپ امت کی جان ہیں اور جان کی جو صلاحیت ہوتی ہے جو talent ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے جب وہ پورا اپنے میں مل جائے تو وہ ایک مٹھی بن جاتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ انگلی برابر نہیں ہیں اگر وہ برابر ہوتی تو یہ مٹھی نہیں بنتی تو بعض انگھوٹے کی مانند ہے بعض دوسرے fingers کی مانند ہے لیکن جب ہم پورے اکھٹا ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اچھا جامع طور پر ایک امت کے طور پر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں تو جو talent ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہمیں پہلے recognize کرنا چاہیے تو نوجوان اپنا talent use کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ بیٹھے اور دیکھیں کہ وہ کس میں اچھے ہیں بعض بولنے میں اچھے رہتے ہیں بعض organize کرنے میں اچھے رہتے ہیں بعض writing میں اچھے رہتے ہیں بعض technology میں اچھے رہتے ہیں تو الحمدللہ نوجوانوں کے پاس بھرپور talent ہے کافی talent ہے اور کئی قسم کا talent ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دعویٰ کی اہمیت کو سمجھیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں تو ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سے اچھا اور بڑیہ پروفیشن ہے اور یہ فل ٹائم پروفیشن ہے آپ چاہے ایمپلوئی ہو یا بزنس مین ہو یا سٹوڈنٹ ہو یا ہوم میکر ہو آپ چاہے جو بھی ہو آپ کے لیے سب سے بہترین فل ٹائم پروفیشن دعویٰ ہے کیونکہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے تعریف کیے اور جب اللہ نے تعریف کی ہے تو اس کی اہمیت تو ویسے ہی بڑھ گئی بے شک تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر کا ٹائلنٹ جو ہے وہ اس کو ریکنگائز کریں جب ریکنگائز کر چکے ہوں گے کہ میرے پاس یہ یہ صلاحیتیں ہیں پھر اس کو دعویٰ کے کام میں یوز کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بلکل صحیح کہا آپ نے جب یہ یوٹ ہمارے پہچان پائیں گے اپنے طاقت کو اور اپنے ٹائلنٹس کو کیسے اور کس طریقے سے یہ استعمال کر سکتے ہیں دعویٰ دینے کے لیے اس پر اگر روشنی دال دیں گے آپ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو اب بات چل رہی ہے استعمال کی جو ہمارے پاس ٹائلنٹ ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے منٹلی ایک مائنسٹ بنایا کہ ہمارے پاس ٹائلنٹ ہے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ہر نوجوان کو کہ آپ میں سے ہر نوجوان یہ سمجھ لے کہ آپ بہت بڑا آپ کا رول آپ کا کردار ہے دعویٰ دینے کے لیے آپ جب یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ اہم ہیں یعنی آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر امتی بہت اہم ہے اور ہر امتی اپنے دعویٰ دینے کے لیے کہیں نہ کہیں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقریر دیتا ہے بس وہی دعویٰ کر رہا ہے جو سٹیج پر پبلک سپیچ دے رہا ہے وہی دعویٰ کر رہا ہے صرف بولنے والا دعویٰ کر رہا ہے یہی ہمارے اندر ایک لیمیٹڈ سونچ ہے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر دعویٰ کے کام میں مدد کرتا ہے تو وہ دعویٰ کرتا ہے یعنی اگر کوئی نوجوان کے پاس یہ فیزیکل صلاحیت ہے اور وہ کوئی ایونٹ کی والنٹری کر رہا ہے تو وہ بھی برابر کا حصہ دار ہے وہ دعویٰ کرنے کے لئے تو سبحان اللہ دعویٰ کا جو سکوپ ہے وہ بہتی وسیع ہے بہتی وسیع یعنی اس میں ہر امتی اپنا اپنے طور پر اپنی اپنی صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے کردار ادا کر سکتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس ٹیلنٹ کو یوز کریں اس کی بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں ہیں ایک ہے پرائیویٹ لیول پر دوسرا ہے پرائیویٹ لیول پر ہم چاہتے ہیں کہ ہر ہمارا نوجوان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اپنی صلاحیت کو کنٹینیوزلی یوز کرتا رہے اسے کوئی گروپ کی سہارے کی ضرورت نہیں اسے کوئی ارگنائزیشن کی ضرورت نہیں اسے کوئی انٹیٹی کی ضرورت نہیں اسے چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر انڈیویجول طور پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے اسلام کا کام کرتا رہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں تھے سوشل میڈیا کی اسے کوئی ارگنائزیشن کی ضرورت نہیں اسے ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لئے کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں اس لانگ از ہی اس یوزنگ در رائٹ میسیج جو آثنٹک میسیج آف اسلام ہے اس کو یوز کر رہا ہے تو وہ بے شک انفرادی طور پر وہ کر سکتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں اجتماعی طور پر یعنی پبلک لیول پر ہم دعویٰ کو کیسے انجام دے سکتے ہیں وہ جو ہمارا بھائی ہے ہمارے نوجوان ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے بھائی ہو یا بہن ہو جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں ایک اورگنائزیشن ایک گروپ کے طور پر وہ جڑ جائیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ نصیحت کی ہے ید اللہ مع الجمع اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ جماع پہ ہوتا ہے ایک جماع یعنی ایک گروپ پہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک گروپ میں ایک ایفیکٹیونس سے طاقت سے ایک کام ہو سکتا ہے وہ انفیرادی طور پر نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انفیرادی طور پر نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے لیکن جو فائد جو فائدے اس کو ایک اجتماعی طور پر ملتے ہیں اللہ کی رحمت اس گروپ پر ہوتی ہے اللہ کی مدد اس گروپ پر ہوتی ہے جو ایک ساتھ جڑ کر دین کا کام کرتے ہیں تو دین کا کام کرنے کیلئے ایک گروپ میں بعض مقرر ہوتے ہیں بعض ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوتے ہیں بعض کوڈینیشن کرتے ہیں بعض اورگنائز کرتے ہیں بعض فنڈ کرتے ہیں بعض مارکٹنگ کرتے ہیں تو ہر ایک کی صلاحیت کہیں نہ کہیں طور پر ایک گروپ لیول پر یوز ہو سکتی ہے تو اس دو طریقوں پر ہم اپنی صلاحیت کو اپنے نوجوان استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوب کہا آپ نے یہ کورسوال اسی کے ریلیشن میں آتا ہے کہ ہمارے نوجوان خود اپنے آپ کو غلط کاموں سے کیسے بچا سکتے ہیں at the same time دعویٰ کرتے ہوئے الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دعویٰ میں ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ ایک بائی ڈی فولٹ اپنے آپ میں ایک حفاظت کا ذریعہ ہے کہ آپ بڑائی سے بچیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم ایک بہترین امت نکالی گئی ہو تو اللہ نے ہمیں سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ تم بہترین امت ہو اب یہ سرٹیفیکیٹ کو حاصل کرنے کے کوالیفیکیشنز یا کوالیٹیز کیا ہے تم برائی سے بچتے ہو اور اچھائی کی طرف بلاتے ہو تو ہم جب یہ کوالیٹیز اپنائیں گے یہ کام میں لگیں گے کہ ہم برائی کو دور رکھیں گے اور اچھائی کو اپنائیں گے تو بائی ڈی فولٹ یہ ایک سیلف پروٹیکشن ہے تو سبحان اللہ اللہ رب العزت نے دعویٰ کے کام میں اتنی برکت اور اتنی عظمت دی ہے کہ اس میں کئی طریقے سے ہم اپنے آپ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بردر احمد ہم بات کر رہے تھے دعویٰ ایکٹیوٹیز کے بارے میں کئی سے نوجوان جو ہیں اپنے آپ کو مشغور رکھ سکتے ہیں دعویٰ ایکٹیوٹیز میں تو ہمیں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خود اگدائی ہیں ماشاءاللہ اور دبائی میں جو ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اسلام کا جو پیغام ہے انفرمیشن ہے ساری دنیا میں آپ فیلہ رہے ہیں تو آپ کا پرسل ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لئے آپ شیئر کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم دبائی میں پچھلے لگ بگ بارہ یا تیرہ سال سے ہم دعویٰ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نوجوان کو سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے میری صلاحیت کو دعویٰ کے کام میں یوز کر لے جب ہم یہ نیت کریں گے جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اِنَّمَا الْاَعْمَلُ بِنْنِيَات آپ کی عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے تو جب میں دبائی میں پہلی بار آیا تو میں یہ نیت کر آیا کہ اللہ مجھے دعویٰ کا کام کرنے کی مدد کر اور اس میں موقع دے اس سے پہلے کہ مجھے میں نے یہ دعا کی کہ میں جاپ کروں نہیں میں نے پہلے یہ دعا کی کہ مجھے دعا کی مجھے کرنے کا موقع دے اس کے بعد میں نے دعا کی اللہ مجھے جاب دے جو بھی میرا کریئر بنے گا تو نیت جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے ایک مسلمان کی کیونکہ آپ کی جیسی نیت ہوگی آپ کی جیسی سونچ ہوگی اللہ آپ کو اسی طور پر عطا کرے گا تو سب سے پہلے میں میرا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو میں نے پہلے نیت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں انڈیا سے دبائی آ رہا ہوں دعوی کا کام جو میں بہتی پیشنٹ طریقے سے انڈیا میں کر رہا تھا وہ یہاں پر آنے کے بعد میرا کام کنٹینیو رہے بلکہ میرے کام میں کامیابی ہو یہ دعا کر میں یہ نیت کر کر یہاں پر آیا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پر جو مراکز ہے جو سینٹرز ہے دس بارہ سال سے ہم بالخصوص نون مسلم میں بھی بڑا دعوی کا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں الحمدللہ دبائی کا ایک ایسا ماحول ہے ایسا موقع ملتا ہے یہاں پر کہ یہاں پر دو سو سے زیادہ نیشنلیٹیز کی لوگ ہیں تو it's a right spot to basically spot your دعویٰ جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ بہت عظیم اللہ نے موقع دیا ہے نعمت دی ہے اس کا ہم اچھے سے استعمال کرتے ہیں الحمدللہ آپ دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہے ہوں اگر آپ کی نیت ہے اور آپ اس پر محنت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی راستے میں محنت کروگے اللہ تمہیں ایسے ایسے اسباب ایسے ایسے راستے کھول دے گا تم تصور بھی نہیں کروگے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ان ریال ٹائم ہم دیکھتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں کہ اتنا بڑا پروگرام ہو جائے گا ہم تو تھوڑی سی پلاننگ کرتے ہیں تھوڑی محنت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور نتائج ایسے اللہ دے دیتا ہے تو ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک دعویٰ کی کام میں اچھے ریسپیکٹفل وے میں ان کو ہمارے پروگرامز میں بولاتے ہیں رمضان کے موقع پر ان کو بولاتے ہیں افطار گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں ہج کے موقع پر ڈاکیومنٹریز دکھاتے ہیں تو ہم الگ الگ انداز سے الحمدللہ حکومت دبائی کی سپرویجن میں اسلامی افیرز این چاریٹیبل ایکٹیوٹیز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف دبائی کی سپرویجن میں اپروول کے تحت ہم اپنے کام کو انجام دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ تو بہت اچھا کام ہے اللہ قبول کریں اور آپ کو جو ہے اس کا ریوارڈ دیں دونوں دنیا میں اور یہ بتائیں برادر احمد کہ جو دائی ہوتے ہیں ایک تو ایسے ہوتے ہیں جو دعویٰ کی کاموں میں لگے ہوتے ہیں چند نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیمریلی کام کر رہے ہیں لیکن دعویٰ کے لئے وقت نکالتے ہیں تو ان کی جو ایک چیلنج ہوتی ہے بڑی زیادی چیلنج ہوتی ہے نارمل فل ٹائم دائی سے تو یہ چیلنج جو کیسے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور کیسا اپنے آپ کو جو ہے وہ جو فری ٹائم جیسے کہتے ہیں وہ دعویٰ میں لگا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے دین کے کام میں نوجوان ایک گھنٹہ بھی اگر لگاتا ہے تو وہ بڑی قابل قبول بات ہے تو جذبہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس سے اتنا وہ دے اور اس سے زیادہ وہ کر نہیں پاتا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ تم پر وہ بوجھ نہیں دالتا جو تم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت جو ہماری آویلیبلیٹی ہے ٹائم کی ہو یا محنت کی ہو یا ہماری سونچ کی ہو اس حساب سے ہم زیادہ سے زیادہ اگر ہم کریں تو وہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو وہ نزدیک بہت ہی قابل قبول عمل ہے اب یہ جو چیلنج ہے کہ میرا نائن ٹو سکس جاب ہے اور میں دعویٰ کی کام میں بھی ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں تعاون کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے یہ کہ وہ پہلے جہاں پر بھی دنیا کی کونے میں رہ رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ نیڈ کیا ہے نیڈ بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے جاب سے زیادہ فل ٹائم دعویٰ ہونے کا یہ زیادہ پرائیورٹی ہو جاتی ہے کیونکہ نیڈ جو ہوتی ہے وہ اس حساب سے اسلام اس کے کنڈیشنز کو اپلائی کرتا ہے تو جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کام کی نیڈ ٹین پرسنٹ ہے اور دعویٰ کی نیڈ نائنٹی پرسنٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے مدد مانگے اور دعویٰ کے کام میں شامل ہو کر زیادہ سے زیادہ دعویٰ کا کام کریں لیکن اکثر الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کا کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر ہوتا ہے اور یہ پوسیبل بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ اپنے جابز چھوڑ کر اپنے بزنسز چھوڑ کر دعویٰ کے کام میں لگ جائیں یہ پوسیبل یہ پریکٹیکالیٹی میں نہیں آتا الحمدللہ ہمارے جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں انکلوڑنگ یو ماشاءاللہ جو ہمارے پاس ساتھی ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں یا اپنے کاروبار میں مشہول ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اوقات فل ٹائم والے اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا پارٹ ٹائم والے کر کے نکل جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نیت اللہ سے ہم جب دعا کرتے ہیں یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ سے زیادہ ہم سے کام لے تو کم وقت میں بھی پارٹ ٹائم میں بھی اللہ فل ٹائم سے زیادہ برکت دے سکتا ہے تو یہ ہمیں پریشر میں ہمیں سٹریس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فل ٹائم نہیں ہو رہے ہیں ہم دعویٰ کا کام نہیں کر سک رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ لے بعض اوقات ہم جب پارٹ ٹائم رہ کر کام کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے موقع عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں فل ٹائم کا موقع بھی مل جاتا ہے تو جیسے کہ اصول ہے اسلام کا کہ اگر آپ سو فیصد نہیں کرتے تو سو فیصد آپ کی ایبیلٹی اور کیپیسٹی میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کریں تو اس کے وجہ سے سٹریس فری کام ہوتا ہے آپ ٹینشن میں نہیں ہیتے ہیں آپ پریشر میں نہیں رہتے ہیں آپ کے کام میں کاروبار میں آپ کے گھر والوں میں اللہ تعالیٰ ایسے برکتوں کا نزول کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ کے کام میں جڑاؤ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان تنصر اللہ تم میری مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دوں گا تو یہ بہت ہی اوپن سکوپ ہے الحمدللہ دعویٰ کا کوئی پارٹ ٹائم کرتا ہے کوئی فول ٹائم کرتا ہے ایڈ ڈے اینڈ یہ ایک امت کا مسئلہ ہے یہ ایک امت کو جڑ کر کام کرنے کا مسئلہ ہے الحمدللہ الحمدللہ جزاکاللہ خیر بردر احمد آپ نے بہت سے ٹپس دیئے ہیں ہم لوگوں کے لئے خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لئے کہ زیادت سے زیادہ وقت فول ٹائم ہو یا پارٹ ٹائم ہو دعویٰ میں لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو نیامت ہے اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے حاصل کر پائیں انشاءاللہ جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ